تو یہاں پر جب آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو سیکشن نظر آ رہے ہوں کہ یہ ہیڈر سیکشن ہے اور یہ باڈی سیکشن ہے اور یہ فوٹر سیکشن ہے تو جب آپ نے ایڈر کرنا ہے تو سمپلی آپ ایڈر لیوڈ پر جائیں گے تو یہ ایڈیٹنگ کے اندر ہم چلے جائیں گے تو ایڈیٹنگ کے اندر ہمیں کیا کیا ٹول ملتے ہیں اگر ہمیں انٹر فیس کو دیکھیں انٹر فیس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ کہ ان کا سپیکٹر مل جاتا ہے جس کے اندر ہمیں چار طرح کی فنکشن ملتے ہیں جس کے اندر پہلے اس کا ویڈس ہائٹ نیم اور اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ایڈرین کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر اگر آپ نے کوئی ٹمپلیٹ بنا لیا ہے اور ڈیفارٹ میں بھی ایک ٹمپلیٹ ہوتا ہے تو یہاں سے وہ بھی آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے جتنے بھی پارٹس ہوں گے ان کے حوالے سے یہ علاقہ علاقہ آئیں گے چیزیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ڈیزیننگ کے لیے کلر کے لیے اور اس طرح کی چیزیں بنانے کے لیے اس پر کام کرنے کے لیے یہ چیز یہاں پر آپ کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈیٹا کے حوالے سے جتنی ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہ ہم یہاں سے کرتے ہیں انٹر فیس کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری یہاں پر آویلیبل ہیں آپ کے پاس اور اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر ایک اور بھی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے یہاں پر فیلڈ پکر ہے تو فیلڈ پکر کو بھی ہم یوز کر کے دیکھیں گے نیکس ٹائم تو یہاں سے آپ ڈریکٹ اپنے ڈیٹا بیس سے فیلڈ اٹھا کے یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے بھی کام ہوتا ہے اس کے اندر اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے لی آؤٹ شو ہو رہے ہیں جو بھی یہاں لی آؤٹ بنے ہیں ابھی ہم نے ایک ہی لی آؤٹ بنایا تو یہ ایک ہی شو ہو رہا ہے یہاں مینج لی آؤٹ پر چلے جائے تو یہاں پر آپ اس کو مینج بھی کر سکتے ہیں اور بھی دانے والی ویڈیو کے اندر ہم اس کو بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اوپر کی طرف آپ کو اور بھی ویڈٹس مل جاتے ہیں انہیں پیلٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں یہاں پر آپ کو یہ ٹیکسٹ ڈالنے کے لیے یہ مل جاتے ہیں اس طرح بٹن بنانے کے لیے ریکٹینگل بنانے کے لیے بٹن کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں اس کے اندر آپ ایک تو بٹن کی پوری روہ لگا سکتے ہیں اور دوسرا ایک ہی بٹن لگا سکتے ہیں ٹائپ دو طرح کے ہوتے ہیں اسی طرح آپ چارٹ بھی انزرٹ کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر آپ انزرٹ کر سکتے ہیں آپ فائل میکر کے اندر پورا اپنا ویب کو بھی انٹیگریٹ کروا کے اوپن کروا سکتے ہیں یا آپ نے کوئی میپ لگانا ہے وہ آپ اوپن کروا سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ اس کے اندر آسانی سے کر سکتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کوڈ کیسے کرتے ہیں یہ تو آپ کو میں نے ایک آور بھی دے دیا کہ اس کے اندر ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے ایڈیٹنگ کا تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں شاید آپ کو کلیر نہ ہوا جیسے میں ہیڈر کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے یہ کرسر چینگ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہیڈر کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کے اندر جیسے میں اس کا کلر چینگ کرنا ہے تو یہاں جاں گو یہ سالڈ کر لگا ہوا ہے اگر میں یہاں سے گریڈینٹ لگانا چاہتا ہوں تو گریڈینٹ بھی لگ جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں کہ کلر چینج ہو گیا تو اس طرح سے میں اس کو دیفرنٹ طریقے سے کلر میں کر سکتا ہوں جیسے میں چاہوں گا ویسے یہ کلر ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کلر کافی چینج ہو چکا ہے یہاں اور بھی آپ ڈال سکتے ہیں انگریڈینٹ کے اندر جو بھی آپ ڈالنا چاہیں تو اس طریقے سے تقریباً ایڈیٹنگ ہوتی ہے تو آنے والی کلاسز میں ہم ان کی چیزوں کو ڈیٹیل میں سیکھنے والے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں کہ اس کے اندر کوڈ ہم کہاں پر کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اوپر ایک نظر آ رہا ہوں کا منیو کے اندر سکرپٹ تو یہاں سے ہم اس کے اندر سکرپٹ کے اندر چلے جائیں گے اور یہ ہمیں یہاں پر سکرپٹنگ کا اپشن دے دے گا اور یہاں پر ہم ایک ایڈ کر لیتے ہیں سکرپٹ جیسے یہ میں نے ایڈ کیا تو ایسے سمجھیں یہ ایک کلاس ایڈ ہو گئی یا ایک کو جو آپ کہلیں فنکشن ایڈ ہو گیا تو ہم اس کا یہاں پر نام لکھ سکتے ہیں جیسے ٹیسٹ 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 ریپ لکھ دیتے ہیں اور اس کو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر سیو ابھی نہیں ہوا تو یہ سٹار آ رہا ہے تو جیسے ہی میں اس کو سیو کرتا ہوں کنٹرول ایس سے یا کمارڈ ایس سے کمارڈ ایس آپ یوز کرتے ہیں میک پر اور اگر کنٹرول ایس آپ یوز کریں گے ونڈو کے اوپر تو میں آپ کو تقریباً ونڈو کی بھی ساتھ ساتھ کی بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کو ایڈیر ہے کہ کس طرح سے تو یہاں پر آپ سکرپٹ آپ نہ لکھ سکتے ہیں اس کا سکرپٹ کی بارے میں کہا دوں کہ یہ ویجول بیسک کی طرح آپ کو لگے گا لیکن یہ ویجول بیسک نہیں ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور آپ کو بہت ہی آسان لگے گا آپ کو کوئی لمبی چھوڑی کوڈنگ نہیں کرنی ہوتی یا کوئی مشکل درین کوڈنگ نہیں ہوتی آپ کو ویجولی کوڈنگ یہ پروائیڈ کرے گا کسی حد تک تقریباً 50% آپ ویجولی کوڈ کریں گے آپ کو نہ تو ڈیٹا بیس کی کیوریز لگانی ہے ہاں جب آپ کا کوڈ دیکھے گا کوئی تو وہ پرشان ہوگا کہ یہ کوڈ کیسے ہوا ہے اور یہ کیوریز کسانہ سے لکھی گئی ہیں حالانکہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا بہت ہی آسانی سے آپ اس میں کوڈنگ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان کوڈنگ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا یہ کورس آپ اسے سٹارٹ کیجئے اور اس میں بہت بڑی بڑی سے بڑی اپلیکیشن سے لے کر چھوٹی اپلیکیشن تک سب کچھ بنتا ہے اور اس میں آپ بزنس کے حوالے سے کچھ بھی بنانا چاہے تو آپ بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوں گی تو اگر پسند آئی تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نیکس آنے والی ویڈیو ملے انشاءاللہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا